اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقدیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عبدالقدیر خان پیرس تو دوستو صبح صبح کا ٹائم ہے اور آج موسم بھی بہت اچھا ہے تو میں نے کہا کہ چھت پر جا کر اپنے پیرس کا حالوال پوچھ لیتے ہیں اور ان کو کچھ دانہ پانی بھی ڈال دیتے ہیں تو ابھی میں چھت پر آیا ہوں تو پیرس کو کھولتے ہیں اور ان کو کچھ دانہ پانی ڈالتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈکس کے بیبی اس کا کیا حال چالا ہے کیونکہ ان میں سے ایک جو تھا وہ بیمار تھا اوہو یہ تو مجھے لگتا ہے جو بیمار تھا وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ ہے وہ ڈکس کا بیبی جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے اس کی ٹانگ کے اوپر ہم نے پٹی وغیرہ لگائی تھی لیکن یہ سروائیو نہیں کر پایا اور یہ ایک بیبی جو ہے ایک سپائر ہو گیا ہے باقی تین تینوں بیبی جو ہیں صحیح ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اب کیا کریں گے کہ اس بیبی کو جو ہے چھت کے اوپر پھینک دیں گے تو چیل آئے گی تو اس کو کھا لے گی یا پھر اس کو مٹی میں بھی دفن کر سکتے ہیں اور چیل وغیرہ کے لیے بھی پھینک سکتے ہیں دونوں کام ٹھیک ہیں ویسے کیونکہ انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے چھت پر ڈال دیتے ہیں پھر کوئی چیل آئے گی پھر اس کو کھا لے گی تو اسی طرح ہی ہوتا ہے یا پھر یا تو اس کو مٹی کے نیچے ڈال دیتے ہیں تو یہ وہیں پہ ہی مطلب ختم ہو جاتا ہے یا پھر اس کو چیل کے آگے ڈال دیں گے تو مطلب چھت پر ڈال دیں گے تو چیل وغیرہ آئے گی اور اس کو کھا لے گی اور یہ جو ہے تو اس کو ادھر چھت کے اوپر پھینک دیتے ہیں تو عبدالبصیر آپ جو ہے وہ پہلے اس کو کھول لو جو مرگیاں ہیں ان کو کھول لو اور محمد آپ ان کو کھول لو یہ جو ڈاکس کی بچے ہیں ان کو کھول لو آپ مرگیاں کو کھول لو آجو 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 شابش ان مرگیاں کو بھی نکال دیتے ہیں آجو 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 باہر آجو آجو کے لئے ہٹیںANG اب جو ہے یہ گینہ فالس کو کھول لو آجو 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 کھانا کھانے کے لیے آجو اور اب یہ دیکس ہے ان کو بھی باہر تنکال دیتے ہیں آجو باہر آجو کہنا کھانا کے لیے آجو 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 تم بھی آجا том بھی آجا تو اب ہم نے ان کو نکال لیا ہے اور یہ جو ہے ڈکس کے بیبیز کو اور بٹیر کو نکال رہی ہیں یہ دیکھیں جی بٹیر کو اڑتا ہوا دیکھیں بٹیر صحیح اپنی پھرتیاں دکھا رہا ہے یہ دوسرا بٹیر دیکھیں بسیر پانی لیاو ان کو پانی ڈال دو پانی ڈال دو تاکہ یہ جو ہے پانی پی لیں پانی ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو گندم ڈال دیتے ہیں پکڑا بسیر اور تھوڑی تھوڑی ان کو ڈالو یہ پکڑا محمد محمد تھوڑی سی خات ڈالو ان کو عبدالبسیر خات ڈالو ان کو شاوش خات کے ساتھ ان کو باجرہ بھی میں لے آتا ہوں ان کا باجرہ بھی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے باجرہ بھی میں لے آیا ہوں تو باجرہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ جس کو جو چیز پسند ہو وہ چیز کھا لیں یہ لے باجرہ بھی ڈال دو ان کو ادھر دیکھیں بٹیر کو دیکھیں بٹیر جو ہے مٹی میں کھیلنے لگ گئے ہیں شاوش بسیر ان کو ڈال دو محمد ان مرگیوں کو لے آو جو ادھر کھڑی ہیں نکالو ان کو وہاں سے اور یہ ایک ہمارے ریبٹ صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ جاؤ بہر جاؤ کھانا کھاؤ جاؤ شاوش کھانا کھالو جاؤ شاوش 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 تو جی یہ پہنچ گیا لے آو لے آو ان مرگیوں کو لے آو شاوش محمد ماشاءاللہ ہماری ڈکس اور جو گینہ فالز ہیں یہ کھانے پہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ہماری مرگی اور یہ ہمارا ریبٹ یہ بھی کھانے پہ لگا ہوا ہے اور یہ ہیں ہمارے ڈکس کے بیبیز ان کو جو ہے کھانا ہم باہر ڈالتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اندر بھی ڈال دیں گے کیونکہ ان کے اوپر یہ جو بڑی باری ڈکس ہیں کبھی کبھی اٹیک کر دیتی ہیں تو ان کو اس سے بھی بچانا ہوتا ہے نہ مارو نہ مارو اسے یہ پھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں گینہ فالز بھی بدماشی کر رہی ہے ریبٹ صاحب لگتا ہے ہمارے ناراض ہیں کھانا نہیں کھا رہے اور یہ دیکھیں ہمارے جو بٹے رہے ہیں یہ انجوئے کر رہے ہیں مٹی کو دیکھیں یہ مٹی کے اندر وہ کھیل رہے ہیں مٹی کو انجوئے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو انجوئے کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی بسیر نے بچوں کو جو ہے ڈکس کے بیبی اس کو جو ہے سویمنگ پول کے اندر چھوڑ دیا ہے اور وہ جو ہے اس کے اندر اب نہانے لگ گئے ہیں مزے کرنے لگ گئے ہیں اس سویمنگ پول کو ہم نے نائے پانی سے تو نہیں بڑا یہ جو اوپر چھت والا پانی جو بارش والا پانی آیا تھا تو اس کے نیچے پڑا ہوا تھا تو یہ وہی والا پانی ہے اس لی آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھیں جی یہ ان کے لڑائی ہو گئی مت کرو ڈڑائی چھوڑ دو اسے چھوڑ دو اسے مہمان ہے یہ مہمان ہے چھوڑ دو چھوڑاو اسے بس یہ دیکھیں بدماش یہ ہے ہمارا بدماش ببلو ببلو بدماش یہ دیکھیں ہمارے ببلو بدماش کو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا تم لوگوں نے تم لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہے یا کھلتے رہنا ہے صرف یہ دیکھیں ہمارے بٹیر کھانا نہیں کھا رہے بس یہ کھلنے میں لگے ہوئے ہیں پسیر ان کو تھوڑا پانی ڈال کے دے دو ڈاوز کا پانی تھوڑا ختم ہے بہترہ پڑا ہوگا ہے اور ان کا پانی ختم ہے ٹھیک ہو گیا ڈاوز کو پانی آگئے پھر سے لڑائی ہو گئی پھر سے لڑائی ہو گئی پھر سے ہمارا ببلو بدماش جو ہے ہماری گینہ فاؤز کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے اس ببلو بدماش کو لگتا ہے بند کرنا پڑے گا ورنہ یہ ببلو بدماش جو ہے نا ہم نے یہ ببلو بدماش کو جو ہے بند کر دیا کیونکہ یہ جو ہے یہ گینہ فاؤز کے اوپر اٹیک کر رہا تھا ہمارے خرگوش صاحب کیوں پریشان بیچے ہیں یہ دیکھیں جی کہاں بھاگے جا رہے ہو کھالو کھالو یہ تمہارا پارٹنر جو ہے کھا رہا ہے دیکھو پارٹنر تمہارا لگا ہوا ہے تو بھی کچھ کھا لے کھا لے شابش 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 کچھ کھا لے تھوڑا بہت کچھ کھا لے تمہارے لیے میں سبس چارہ لے کر آؤں گا وہ بھی پھر بعد میں کھا لینا ٹھیک ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھیں جی ہماری ڈکس جو ہے ڈکس کے بیبیز انجائی کر رہے ہیں یہ پانی جو آپ کو سویمنگ پول کا تھوڑا سا میلہ نظر آ رہا ہے یہ جو ہے بارش کا پانی ہے جو اوپر سے یہ بارش کا پانی گرہ ہے تو اس کے نیچے ہم نے سویمنگ پول کو رکھ دیا تھا ہم نے کہا کہ چلو یہ ضائع تو نہ ہو تو یہ سویمنگ پول میں آیا ہے اور اس لیے ساف پانی ہے ویسے ساف پانی ہے لیکن اوپر شت کچھی ہے اس وجہ سے یہ پانی جو ہے تھوڑا میلہ ہو گیا ہے چلو عبدالبصیر یہ گینہ فاؤل کو پنج روئے میں بند کر دیتے ہیں کیج میں کیج میں گینہ فاؤل کو بند کر دیتے ہیں ان کے ساتھ مرغی بکھڑی ہوئی ہے مرغی کو نکال لو ٹھیک ہے اس کو بند کر دو اور یہ جو مرغی ہے اس کی الگ سے جگہ بناتے ہیں ہمارے ڈکس کے جو بیبیز ہیں یہ اب نکلنا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اب مجھے لگتا ہے کہ تھک چکا ہے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دوسرے کو دیکھیں یہ بھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے ڈکس کے بیبیز جو ہیں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب ان کو نکال دیتے ہیں اور ان کو اپنے کیج میں بند کر دیتے ہیں پھر ان کو دن کو پھر سے ایک بار نہلا دیں گے تو دوستو اسی کے ساتھ آج کے وعدہ کا اختتام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کمنٹس میں آپ اگر کوئی سجیشن وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں تو اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ